اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھی رحم میں تھی تو ان کی ماں نے نظر مانا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو وہ اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیں گی تاکہ وہ بچہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے دیکھ ریکھ کرے لیکن جب ان کے ہاں پیدائش ہوئی تو وہ لڑکا ہونے کے بجائے لڑکی تھی تو حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ میں نے لڑکی پیدا کیا ہے میری نیت کچھ اور تھی لیکن ہو کچھ اور گیا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا مریم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اور ان کی نسل کو مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے اور اللہ نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا کیوں اس لیے کہ ان کی ماں نے دعا کیا تھا اور کہا تھا وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَدُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ اے اللہ میں اس بچی مریم کو اور اس کی نسل کو تیری پناہ میں دیتی ہوں مردود شیطان سے یہ مریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے فضیلت ہے دوسری بات حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی تھی اپنے خالو زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں تھی زکریہ علیہ السلام ان کی دیکھ ریک کیا کرتے تھے اسی دوران ایک کرامت ظاہر ہوئی حضرت زکریہ علیہ السلام جب جب مریم کے پاس آتے تھے تو ان کے پاس دیکھتے تھے وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَ ترہ ترہ کی چیزیں ملتی تھی جن کو لا کر کے زکریہ علیہ السلام نے نہیں دیا ہوا تھا سوال کرتے تھے کہ اے مریم انہ لکی حیدہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تو مریم کہتی تھی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے یعنی ایسا پھل جو اس موسم میں دستیاب نہیں ہوتا تھا لیکن اللہ کی طرف سے مریم علیہ السلام کو مل جایا کرتا تھا زکریہ علیہ السلام نہیں دیتے تھے اللہ انتظام کر دیتا تھا یہ مریم علیہ السلام کی کرامت ہے جو بچپن میں ظاہر ہوئی ایسے ہی حضرت مریم علیہ السلام کے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو چل لیا ان کو منتخب کر لیا تھا اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصطَفَاكِ وَطَحَارَاكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اے مریم اللہ نے تمہیں چل لیا ہے دنیا کی تمام عورتوں پر اے مریم اللہ نے تمہیں ممتاز بنا دیا ہے اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا مردوں میں بہت سے باکمال ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں سے آپ نے نام لیا فرعون کی بیوی آسیہ کا اور مریم بنت عمران کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا کہ وہ عورتوں میں سے ایک باکمال خاتون اور ایک باکمال عورت تھی یہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کی خصوصیت چوتھی خصوصیت اللہ نے ان کی پاک دامنی کا اعلان کیا یہودی یہ الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ مریم علیہ السلام نے زنا کیا اور اسی کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے مریم بنت عمران کی مثال ذکر کرتے ہوئے کہا وَمَرْيَمَ بِنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا کہ مریم بنت عمران وہ خاتون ہیں جن کی پاک دامنی کا اللہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے عزت کی عصمت کی اور انہوں نے اپنے وقار کی حفاظت کی اور انہوں نے زناکاری بدکاری جیسا کوئی غلط کام نہیں کیا پاچوی خصوصیت حضرت مریم علیہ السلام کی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں ایک کرامت کے ذریعے ایک انہونی جیسی ہوئی اور اللہ نے بنا کسی مرد کے ملاب بنا کسی شوہر کے ملاب کے اللہ نے صرف مریم کے ذریعے مریم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا کیا جسے دنیا عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے اور اللہ نے دنیا والوں کے لئے اسے نشانی قرار دیا وَلِنَجْعَلَهُ آَيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ایسے ہی چھتی خصوصیت حضرت مریم علیہ السلام کی یہ ہے کہ وہ صدیقہ خاتون ہیں عورتوں میں سے کوئی نبی تو نہیں ہوا لیکن انبیاء اور رسولوں کے بعد صدیقین کا سب سے اونچا مقام ہوتا ہے یہ مقام حاصل کیا حضرت مریم علیہ السلام نے جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَأُمُّهُ صدیقہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم صدیقہ تھی سچی خاتون تھی اللہ رب العالمین کی سچی اور حقیقی بندی تھی ساتھویں اور آخری خصوصیت اس مجلس کے حوالے سے حضرت مریم علیہ السلام کی یہ ہے کہ جب وہ درد زہ کی تکلیف میں تھی جب ان کے ہاں پیدائش ہونے والی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے بچی کی پیدائش ہونے والی تھی وہ پریشان ہوئی اپنے آپ کو کوسنے لگی ایسی صورت میں اللہ نے ان کے لیے تسلی کے الفاظ کہے فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا اللَّا تَحْزَنِي مریم گھبراؤ نہیں قَدْ جَعْلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِیَا تمہارے رب نے تمہارے پاس پینے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ کھانے کا بھی انتظام کیا کہا مریم انہونی ہوگی خجور کے درخت کے تنے کو ہلاؤ یہ خجور کا درخت تساقِتَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَا تمہیں تازہ خجور عطا کرے گا یہ ہے پاک باز یہ ہے نیک صالحہ عابدہ زاہدہ خاتون عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام جن کو عیسائی اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور جنہیں تین معبودوں میں سے ایک معبود قرار دیتے ہیں جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام اللہ کی بندی تھی نیک خاتون تھی پاک باز خاتون تھی اللہ کی عبادت کرنے والی تھی اپنی عزت کے حفاظت کرنے والی تھی اللہ کی سچی بندی تھی سچائی کے ساتھ وہ زندگی گزار کر کے دنیا سے گئی یہی کردار ہماری عورتوں کا ہماری ماںوں کا ہماری بہنوں کا ہماری سماج کی بیٹیوں کا ہونا چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کی حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن